السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ کپتان کی زمانت کب ہوگی ہر شخص یہ جار نہ چکتا ہے پنجاب پولیس فس گئی کپتان کے خلاف پراپو گنڈا کون کر رہا ہے تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھیں رانعظیم افشار یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کپتان کی زمانت کب ہوگی ہر شخص یہ جار نہ چکتا ہے کپتان کی زمانت کے معاملے بعد جج یا جج کا کوئی اہل کار کیوں بیمار جج کا کوئی رشتہ دار کیوں بیمار ہو جاتا ہے پنجاب پولیس فس گئی کپتان کے خلاف پراپو گنڈا کون کر رہا ہے یہ تین چیزیں میں پہلی ایک خبر پہ آتا ہوں پہلی ایک بات کرتا ہوں یہ بات میں اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست عمران ریاض احمد خان اکثر بلی تفصیل سے یہ گفتگو کیا کرتا تھا میں پریشان اس لئے نہیں ایک ایسی بات پہ کہ مجھے علم ہے کہ پاکستان کا ارشہ نہیں جانتا وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر کپتان کے خلاف ایک گنونی سادش شروع ہوئی کپتان کے خلاف یہ گنونی سادش پھر وہی مذہبی کارٹ کے طور پر استعمال کی گئی مریم نواز کا ٹویٹ مختلف لوگوں کا ٹویٹ اتا اتا رڑ کی پریس کانفرنس مہترف لوگوں کی پریس کانفرنس چونکہ ہم پاکستان میں فرقہ واریت کے خلاف ہمیشہ برچر کر بولے ہیں اور میرا ملک کسی صورت میں بھی کسی مذہبی فسادات کا متحمل نہیں ہو سکتا مذہبی فسادات پیدا کرنے والے مذہبی تفرقہ آبازی پیدا کرنے والوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے داروں کو سخت ترین ایکشن لینا چاہیے لیکن ایک سوال میں آج کر رہا ہوں کہ آپ ان تمام سیاسی جماعتوں سے میرے پاس وہ تمام تقاریر موجود ہیں مجھے کہیں گے تمہیں ویلوک میں سنا دوں گا جس میں کبھی کوئی عالم دین کبھی کوئی عالم دین کبھی کوئی عالم دین بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ عمران خان سے بر کر عاشق رسول ہم نے کوئی نہیں دیکھا عمران خان سے بر کر رسول اباغذر صلی اللہ کی حرمت پہ مننے والا کوئی حکمران نہیں ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے پوری دنیا کے اندر دنگے کی چوٹ پہ عمران خان نے اس بات کا اعلان کیا دنگے کی چوٹ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خود کپتان اس پہ موجود رہا پھر جب اقتدار ختم بھی ہو گیا تو کپتان اور کپتان کی ٹیم نے اس کام کو اس مشن کو نہیں چھوڑا اس کے باوجود اس پہ عزام کیا یہ لوگ بھول گئے کہ لاہور میں سیفما کے ایک ایونٹ میں میاں نواز شریف نے کیا کہا تھا میں دورانا نہیں چاہتا کیا کوئی بھول گئے کہ سلمان رشتی کا وکیل مسلم لیگ نون کی کس کس شخصیت نہیں کیا تھا کیا یہ بھول گئے ریمن ڈیویس کا وکیل نون لیگ کی کس اہم ترین شخصیت کا قریب ترین عزیز ہے مد دیں اس ملک میں کسی کو مذہبی سیٹیفکیٹ ہر شخص ہر شخص جو ہے وہ مر مٹنے پہ تیار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حرمت قرآن پاک پر حرمت رسول پاک پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ پر مر مٹنے کے لئے تیار ہے اللہ تعالیٰ کس میں گرامی پر یہ جو ہم سیاستدان بیٹھ کر صرف اپنے ایک سیاسی محالف اس وقت تو ایک یہ سیاسی محالف ہے نا ساری سیاسی جماعتوں کا وہ ہے عمران خان کیونکہ عمران خان کا ووڈ بینگ گلی محلے چونک چونک چناہوں ہر جگہ موجود ہے اور اس کے خوف سے کبھی کوئی فتوہ کبھی کوئی فتوہ پھر اس پہ فتوہ لگانے والوں کو کئی انعامات دیا جاتے ہیں سپورٹے کی جاتی ہیں ان کو کئی ایوارڈز کے لیے نامزد کیا جاتا ہے خدارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ملک کو اس طرف مت لے کے جاؤ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا ہے اور میں اس کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں عمران خان ناصب آج کے رسول ہے بلکہ وہ دائیے اسلام ہے اور مر مٹ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے مر مٹے گا آپ سیاسی اسے اختلاف کریں لیکن مذہب کا جھوٹا کارڈ نہ کھلیں اب بات کرتے ہیں کپتان کی زمانت کب ہو کی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کپتان مکمل طور پر سیاست میں نومبر کے مہینے میں ہوگا اور نومبر کے مہینے میں پاکستان کا سیاسی منظر نامہ مکمل طور پر بدل چکا ہوگا مکمل طور پر بدل چکا ہوگا یہ آپ کو نظر آ جائے گا آپ کپتان کی زمانت میرٹ پر دیکھا جائے تو کپتان ایک گینٹے کے لیے بھی جیل کے اندر نہیں رہ سکتا یہ میں چیلنج سے میرٹ کی بات کرنا لیکن یہاں پر قانون کہا گیا قانون کی رکھوالے قانون کی بات کرنے والے وکڑا آلہ عدالتوں سے میرا ایک سوال ہے کہ ایک سیول جج کی بیوی سومیا آسم جس کے تشدد کا نشانہ بننے والی بچے آج بھی اسطحال میں زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا ہے اس کی زمانت منظور ہو گئی ہے اس لیے اس کا تعلق کسی اور جگہ سے تھا اس کا کوئی سیاسی مخالف نہیں تھا اس کی زمانت ہو گئی پیر اسط جس کے گھر سے بچی کے مننے کی ویڈیو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے اور اس کی حمایت میں ڈاکو باہر آ جاتے ہیں ٹی وی پہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن آج کے دن تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ثبوت تو عمران خان کے خلاف بھی کوئی نہیں لیکن چونکہ عمران خان ایک خوف کی علامت ہے اپنے سیاسی محالفین کے لیے پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کے لیے وہ خوف کی علامت ہے کیونکہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے اس لیے عمران خان کی زمانت لینے میں جان پوچھ کر دیر کی جاتی ہے کبھی کسی کی بیباری کا بہاننا تو کبھی کسی کی چھٹی کا بہاننا لیکن کتنے دن لگا لیں گے یہ ایک ہفتہ بھی گزر جائے گا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نومبر عمران خان کا ہے نومبر سے بہت پہلے عمران خان باہر ہوگا اور پاکستان کی تمام سیاست تبدیل ہوگی اور صبح پرویزلائی والے کیس میں بڑا بریک تھو ہونے جا رہا ہے اس بڑے بریک تھو کے بعد آپ کو بہت سی چیزیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ